بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ہم تمہارے گھر میں گس کے تو نہیں مار سکتے کیونکہ تمہارے پاس ٹینک اور بندوکے ہیں لیکن ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ تمہارے گھر میں کس جرنل رانی کی وجہ سے تمہاری بیوی نے تمہیں گولی ماری یہ عمد میر صاحب کا بیان تھا جرنل رانی آپ جانتے ہیں کون تھی بیگم شمیم اختر اور یہ اور اس وقت ان کے والد صاحب وارث میر صاحب یہ دونوں آپس میں دوست بھی تھے ہیں اچھا آپ دیکھیں صحافت جو ہے مکمل طور پر بلیک میلنگ میں آگئے جیسے وہ ویڈیو دیکھیں وہ ایک ویڈیو والی سیاست تھی نا جس میں ججز کی ویڈیو تھی اور پھر سارے فیصلے اپنی مرضی کے کروائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے زمانتیں تصاب سب کچھ اسی طرح صحافت ہی بلیک میلنگ میں ہو رہی ہے کسی جرنیل کا اگر کسی عورت کے ساتھ چکر ہے جو انہیں یہ پتہ ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ سب کو بتا دیں گے بطلب بھائی کس نے کہا آپ کو کہ پاکستان میں سارے لوگ نیک ہیں پاک ہیں اللہ کے خاص بندے ہیں کوئی زنا شراب کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا نہ صحافی کرتے ہیں نہ ججز کرتے ہیں نہ جرنیل کرتے ہیں نہ عام لوگ کرتے ہیں یہ تو ویسے حقوق اللہ یا بیوی کا معاملہ ہے اس سے تو شاید آپ کو ایک اچھا مسلمان انہیں ثابت نہ کر سکے لیکن اسرائیل مرداباد کہنے میں کیا مسئلہ تھا مسئلہ شاید ہوئی ہے کہ ان کی بنگلہ دیش سے جو ایوارڈ ویلا زرداری صاحب کو جو انٹرویو نہیں چلنے دیا گیا اداروں میں لیکن ان کے اپنے ادارے نے غصہ اس بات کیا مولانا کا لانگ بارچ ہوا خاکی وردی پہل کر جناب وہاں گے ماتھے پر چمیاں لے تیرے ماما قدیر کو لے کر پروگرام میں بلوچستان سے مسنگ پرسن کے کیسز اٹھا تیرے یہ اناد کا مسئلہ ہے پرویز مشرف صاحب آپ بوڑے ہو گئے ہیں ارریلیمنٹ ہو چکے ہیں یہ انہیں دھمکیاں نکالے ہیں اچھل اچھل گئے پچھلے دن شاہ محمود قریشی نے آپ کو پتہ سینن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا اور اس میں یہودیوں کے ڈیپ پاکٹس کہا گیا تھا تو ساری دنیا میں بڑی آواز بلاند ہوئی ان کی بڑی مٹی پلید ہوئی اس کے بعد مغربی میڈیا نے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھول ہے سٹیون سیکر نے فواد چودری کا جو کل انٹرویو کیا اس نے سمجھا ہے اس حاگڈار ہے وہ ہی انٹرویو کرنے کی کوشش کی اس نے لیکن فواد چودری نے سٹیون سیکر کو بلکل دھوکے رکھ دیا اور کئی موقع پر واقعی اس کی بلکل بولتی باند ہوگی بڑی دور کا انٹرویو تھا اس میں ایک اہم بات دیکھیں کہ ابھی بی بی سی کو اسد تور کا افسار عالم پر حاملوں کا پتہ ہے انہیں پرشانی ہیں واشنگٹن ٹائم کو سب کو ان کو پتہ ہے اسرائیل کے وزیرے جو وزیر ہے قوام متحدہ میں کھڑے ہو کر پاکستان کی قراردار جو فلسطین کے خلاف گئی اس کا جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں صحافی محفوظ نہیں ہے مطلب پیغام یہ دینا چاہتے ہیں آپ انسانی کوئی چیمپئن بنتے ہیں آپ کے ملک میں صحافی یہ والے صحافی اب اسد تور کے دیکھیں مطابق جو نے کہا گیا اسرائیل مرتبات کے نعرہ لگو اب سوچنے کی بات ہے اس نعرے میں ایسا کیا ہے بھائی کہ اگر آپ کو کوئی کہا یہ نعرہ لگا ہے مجھے آکے کہیں میں اٹھ کر آپ سے جپی ڈالوں اور اسے کے دونوں ملکے نعرہ لگے مسئلہ کیا ہے کیونکہ یہ نعرہ لگانے میں مسئلہ ہے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے بات مسئلہ کیا ہے آپ کو جولین اسانج وہ جو آسٹریلی صحافی وہ تو ہے نہیں جس نے امریکہ ہے انگلینڈ پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے اور وہ وہاں لندن میں ایکواڈور کی امبیسی میں چھپا ہوا ہے صحافی جو تھا اس کا قصور کہا تھا کہ اس نے ساری دنیا کی حکومتوں کی ویکی لیکس نکال دی جس میں پاناما بھی دھمیاں سا بھلا اب اس کو خطرہ ہو یہ تو بات سمجھ آتی ہے بڑا خطرہ ہے اس کو واقعی لیکن یہ لوگ کون سے راز نکالیں افسار علم جو فارق صحافی میں جنرلزم چھوڑ چکے میں نے پہلے کار اور میں دوبارہ نہیں کروں گا میں دوبارہ نہیں کروں گا ریکارڈ کر کے رکھ لیں تالت حسین جس قریب کا شو ہی نہیں کو دیکھتا ریٹنگ بلکل فارق ہوگی اور رضی پتہ نہیں کیا نامتی اللہ جان جنہ کوئی لوکری نہیں دیتا اور اب اسطور حمد میر کے پرگرام سے زیادہ تو ریٹنگ آپ کے بھائی کی ہے الحمدللہ لیکن کہنا نہیں چاہیے اس لئے لوگ نے پسند نہیں کر دیں پاکستان میں بھی سیاست اور صحافت کبھی غیر جانب دار نہیں ہو سکتی آپ پانچ صحافیوں کا نام اپنے ذہن میں بتائیں جو بلکل غیر جانب دار ہو یہ صحافت میں ملیں گے نہیں آپ کو انٹی امران اور پرو امران ہے یا آپ امران ہر کے مخالف ہیں یا ہامی ہیں اسی طرح یا آپ اداروں کے ہامی ہیں یا آپ اداروں کے مخالف ہیں آپ فوج کے ساتھ ہیں یا فوج کے ساتھ نہیں ہیں درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے سیدھی سی بات ہے پاکستان میں ایسی صحافت اور ایسی سیاست ہے حامد میر صاحب کو سی ڈی سیونٹی سے پراؤڈو تک کا سفر چلا بڑے بڑے انٹریبیو کیسے ملے حاضر سرویس جرنلوں کی افتار پارٹیوں میں جاتے رہے کس طرح اجاز شاہ سے سیاست کے راز اور لیتے رہے سیکھتے رہے ہیلیکاپٹروں کی سہریں کرتے رہے یہ ساری ایک لمبی کہانی ہے لیکن یہاں تک جو پہنچانے میں لوگ شامل ہیں ان کے بھی نام نہ بتائیں یہ ذرا کون نے یہاں تک لے کر آیا حامد میر کا سفر اور یہ اسطور جو اس گریب کو حامد میر بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ بالکل ایک پلانٹڈ گیم ہے اس میں دیکھیں درنے خلاف لاب ہوئے جلسے خلاف ہوئے گیانہ جماعتوں کا اتحاد مگائی کے خلاف گیم پی ٹی ایم پی ڈی ایم سب کچھ کر لینے کے بعد آپ کپڑے پھڑنے والی نوبت اور وہ یہی کر رہے جنرل تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتہ نہیں چلے گا میں نام علوم ہوں تم کوئی نام علوم نہیں ہو رانی اور کس نے کس کو گولی ماری یہ بات میں بھی آپ کو بتا سکتا اس بندے کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس کی بلکہ وہ زوجہ ہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں یہ معاملہ لیکن کسی کا پردہ مجھے کیا اس کا نام ملے گا اس لیے کسی کی بات ذاتی بات اور یہ ذاتی مسئلہ ہے کوئی اس بڑا ملکی مسائل نہیں ہے کرنٹ فیرز نہیں ہے ورلڈ کا ایشو نہیں ہے اس لیے خام خون صاحب کا کیوں نام لوں میر صاحب نے بہت بڑی اپنی طرح سے خبر بریک کر دی شاید انہیں بتانے میں پتہ چلا نہیں نہیں بات سے پتہ چلے مجھے بعد ان سے شیط پہلے کی بتاؤ کسی صحافی کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بھی اب ایک اور بھی آپ کو بتاؤ اس صحافی کی جس لڑکی کا ذکر تھا ہے لڑکی کا ذکر نہیں لڑکوں کے بھی ذکر ہے ان کے یہ بھی ذرا درستگی میر صاحب کروا لے چیک کریں ذرا جا کے اب لڑکے کے وارث آ کے بال کاٹیں ان کو مارے اور خراشیں لگائیں تو یہ نام کیا لگ جاتا ہے اب اکل کی بات کریں آئی ایس آئی وہ ہے کہ اسلامباد کے ہیڈکوارٹر کو دیکھنے کے لیے بل کلنٹن نے الٹی سائیڈ پہ روڑ کی گاڑی چلوائی سپیشل درخواست کی کہ مجھے ریڈ کوارٹر تو دکھاؤ امریکہ کی ہر فلم کی شروعات جو ہوتی ہے وہ امریکہ کا ڈراما اس وقت تا مکمل ہی ہوتا جب تک اس میں آئی ایس آئی کا نام دوں ہندوستان کی ویب سیریز بھری ہوئی ہیں فلمیں ایکشن ٹریلر سب کچھ آئی ایس آئی اور یہ اسلامباد میں ایک بوترباز لڑکا جسے دیکھ کر بھی تر ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اس کو تھپڑ مارنے چلے جائیں کہ اس سے نعرے مروائیں گے حامد میر صاحب بھی اس لڑکے کی طرح دیکھی زمانے میں اب یاد کہنے انہیں در دیکھیں بتاکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب ان سے پوچھیں بھائی نام بتاؤ ان کی اصلیت یہ ایک دیکھیں ڈیپ پاکٹس کی طرح مال کمائی آجاتا ہے بیرون ملک ایجنسیاں کو کتنا مال دیتے ہیں اس میں پوری تفصیلات بتا چکو ہوں ایک اگدارے کے ناسے پروگام میرا پڑا وہ چیک کیجئے گا پہلے مطلع جان اب سار علم وغیرہ کبھی کسی کا نام لیا انہوں نے ان میں دیکھیں ان کو پہلے بے ایک دب کبھی ان کو فائر لگتے ہیں پھر ان کے نام بھی سامنے آ جاتے ہیں اب اس اسد تورک کی ایک ذرا کہانی ذرا تھوڑی سے سنیں کہ وہ اپنے اکثر اخبارات میں اشتہار دیکھا ہوگا کہ جی آئیں آپ کو صحافی منا دیں فلاں اخبار کو نمائندگان کی ضرورت ہے یہ اکثر لکھو ہوتا ہے تعلیم کی کوئی قید نہیں تجربہ بھی نہیں چاہیے بس دلچسپی رکھنے والے مرد و خواتین رابطہ کرنے اور آپ کا بھائی بھی ہے ویسے اشتہار اس طرح کے لگا چکے غلطی سے اب یہ اشتہار تعلیم اور تجربے اور اس کی قید کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے اس لئے بہت سے ایسے لوگ جو عملی زندگی میں اکثر و بشتر ناکام ہوتے ہیں اور پاور ہنگری ہوتے ہیں ان کو اس اداروں کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ یہ پیراشورٹ کی ایک بڑی کھیپ ہوتے ہیں جو صحافت کا روپ دھار کر مرز وجود میں آتی ہے تعلیم چلیم ہوتی نہیں کسی ایک شعبے میں بھی نہیں ہوتی یہ ادارے بناتے ہیں خود کھانے کے لیے کہتے ہیں جاؤ خود بھی کماؤ اور ہمارے لیے بھی لاؤ خبر لاؤ خود بھی کھو اس اخبار اور چینل کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے اب صحافی اثر گرمی عمل ہو جاتے ہیں شروع میں یہ عمل ریڈی والوں کو پریس کارڈ دکھا کر کہ تمہارے ریڈی اٹھوا دیں گے وہاں سے کھانا کھانے تک محدود ہے پھر جو جو تجربہ بڑھتا لیتا ہے پھر یہ پبلک ڈیلنگ کا اور بلیک میلنگ کا لیول بڑھتا جاتا ہے ایک دو ماہ میں اخبارات میں دو چار ماہ میں نیوز چینل میں کئی نگیں آپ کام کریں پھر جنرلس کے ایک ٹھپا آپ کو پر لگ جاتا ہے اس کے بعد اخلاقیات کا جنازہ پھر اس طرح نکلتا ہے دھوم سے کسی کو پتہ نہیں لگتا ہے پھر اس کے بعد آپ یہ بیٹھ کے میرا چینل دیکھیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فالو کریں اور بیل آئیکن دبائیں یہ ساری باتیں پھر آپ کو با شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر یہ بھی نہ چلے تو صحافتی انداز اخلاقیات جو ہے اس سے پھر ایک نیا تازہ ترین جنرلس تیار ہوتا ہے اب یہ نوجوان جو ہے یہ کرتا گیا ہے اس نے سوشل میڈیا پر جسٹس فائز صاحب کے حق میں بہت بڑی انہوں نے چلائی تا ہے اس نے تقریح اسی لئے ان کے ایلو ایال سمیت اس کے پاس پہنچ کے حالانکہ رعوف کلاسرا اور شفق کا ایک کیس جس میں اس شخص نے ان کے بارے میں اول ٹی سی دی باتیں کی عدالت میں چل رہا تھا اس پر دس لاکھ اس کو ٹھک جا نہیں تھی دیکن اب چونکہ ان کے لئے دھوڑتا رہا تو ججز نے دائی رہے پھر تھوڑا سا وہ ہو گیا تعاون ان کے ساتھ ان سب کو ہر وقت مسالہ جائیے جو کہ دنیا میں بیکھے خاص طور پر مغرے میں اور دیکھیں اس میں فائدہ ہوتا کہ چار پیسے بھی مل جاتے ہیں شورت بھی مل جاتی ہے اور ناکام کریئر ہو تو وہ بھی کامیاب ہوئی تا ہے اب چونکہ اسی سوچ میں یہ ڈرامے فلمیں امریکہ بھارت جیسے ہو اس میں دیکھیں چلتے ہیں بلکل اسی طرح چلاتے ہیں یا یہ سائی کا نام لگا گئی داروں میں دو چار لوگوں کے لیے اپنے دو چار ٹکوں کے لیے اپنی نامی کرانے کے لیے کہ میں بہت بڑا صافی بن گئی ہوں حکومت کو بھی انویسٹیگیشن کرانے چیئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے یہ ڈرامے بند ہو تاکہ اصل ایشیو کی طرح بات ہو حامد میر کا اپنے اگریشن غصہ دیکھا ہوگا میں بڑا احران ہوا میں نے کہا دیکھو ان صاحب کو کتنا غصہ آیا ہوا ہے ان کی صحافت اللہ کے شروع کس طرح ہوئی آپ کہاں تک پہنچی ہے افسار عالم طلت حسین اسما شیرازی آپ یہ دیکھیں یہ سارے لوگ اس وقت جو پاکستان کے یوچیوبرز ہیں وہ بڑا زبردست کام کریں عمران ریاض ہے مخدوم شہاب الدین ہے وہ کیا نام ہے انگلینڈ سے وہ لڑکا کرتا ہے بڑا اچھا بہت سارے لوگ ہیں ایسے اتنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان کی نالج بھی تیز ہے پڑھتے بھی ہیں ریسرچ بھی کرتے ہیں ان سب کی وجہ سے ان کی جو روزی روٹیس پر لا تلکی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ دیکھ لیں عمران خان جب بھی کوئی دورہ کرتا ہے کسی ایک صافی کو بھی سب سے بڑی غلطی عمران خان کی اپنی ہے کسی نے کسی کو ساتھ لے کے جائے تک تھوڑا سا بیلنس ہو گا بلکل عمران خان نے جڑی کرائی ان سب کو اوپر سے فنڈز ان کے لیدہ بند ہوئے میں اب جو ان کی فنڈنگ ہوتی تھی وہ جو آپ کو پتہ ہے ایجنسیوں سے وہ بھی انہوں نے رکھوا دیئے انہیں مسئلہ آئی ہے سائی سے صرف ایک ہی ہے اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ وہ جو ڈالرز آتے تھے ان کے ایجنسیوں کے نام پر پاکستان مقبت ہے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے ان کے حقوق کے لیے رنگ برنگ ایجنسیاں بنائی جاتی تھیں دنیا بھر میں ان کے طور پر ڈالر ٹرانسفر ہوتے تھے کہ جی کئی عورتوں کے حقوق کے لیے ہم دے رہے ہیں عورت جنرلسٹوں کو دے رہے ہیں کسی کو حج پہ بجھوارے ہیں ان سب کا روزی روٹی دال پانی چلتا تھا اور ٹک ٹاک چلتا تھا اب ان میں سے اگر کسی کا زیادہ کام خراب ہو تو میر صاحب کی صاحب بار بار چیلنج کرتے ہیں مجھے بتائیں ہم سارے یہاں موجود ہیں ایک پڑھنے گئے میں بھئی آپ کتنے موجود ہیں اب سارا علم صحافت چھوڑ چکا ہے بالکل اس نے خود اعلان کیا وہ تو فارغ اسم نے اب پیچھے رہے جاتا ہے ماتی اللہ جان کبھی بھی سکیڈر کا صحافی نہیں رہا وہ ایک ایڈگری کا آپ اسے کہیں کہ وہ بہت بڑا صحافی ہے اس کے خاتے میں آپ اس کے بتائیں اس کے نام اعمال سمجھ لیں صحافت کا اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے میر صاحب کے خاتے میں بڑے بڑے جو انٹرویوز کروائے کس نے یہ بھی ذرہ یاد رکھیں ورنہ کہ میر صاحب کی اتنی جرتیا اتنی اوقات تھی کہ وہاں پہنچ کر اتنے بڑے بندے کہ میں کس کی بات کروں اب سمجھ ہی کیوں گے اس کا انٹرویو کر سکتے جس نے نواز شیف کا پیسے دیئے تھے اس دور میں اس بڑے اتنک بات کا اچھا پھر میر صاحب کا دیکھیں جب بھی وہ پاکستان میں کوئی مسئلہ بنتا ہے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں بڑا پریشر دیا جا رہا ہے اب یہ ہندوستان سے دوستی دیکھیں ہندوستان سے دشمنی کوئی نہیں رکھ رہا تو دوستی بھی نہیں رکھ رہا ایک بیلنس کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور یہ کوشش ہونی بھی چاہیے ہر جہاں ہندوستان ہو جو مرضی ہو لیکن جن ممالک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے وہ دو ٹوک موقف ہے نہیں رکھنے اب آپ کو اگر کہا جا رہا ہے ان کو مردہ بد کہہ دو تو آپ کو تکلیف ہو تو پتہ لگتا ہے چور کی داری میں تنکہ ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ امن کی آشا آپ کے ادارے نہیں چلائی اس وقت آپ امن کی آشا آپ چلاتے تھے حکومت نہیں مانتی تھی اب حکومت مطلب آپ نے ہمیشہ اداروں کے خلاف جانا یہ آپ نے پولیسی بنائی گیا چاہے وہ کہیں بھی ہو فواد چودری کا ابھی انٹرویو جو ہے ہارٹ ٹاک میں بڑا زبردست تھا اس میں اس نے سوال پوچھے کہ آپ کے ملک میں صافیوں کو بڑی اس کو بڑی بچارے بڑی پریشانی تھی کہ آپ کے ملک میں حالانکہ جولیو نسان ادھر ہی لندن میں ہے یہ کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے اس بچارے کی اس کے بارے میں اس بات کریں لیکن کبھی نہیں کریں کہ ادارے ساتھ ہیں ان کی بی بی سی اردو آپ نے بند کرا دیا آپ کے ملک میں صافیوں کو اٹھا لیتے ہیں صحافی کون سے بھئی کون سے صحافی ان صاحب کا ایک شو تھا چلا تھا دنیا میں وہ ناکام ہوا بند ہو گیا امبر پتہ نہیں کیا نام تھا شو کا امبر کے ساتھ کے امبر کچھ اس طرح دوسرا انہوں نے کام کیا تھوڑا عرصہ اس کے کاشف عباسی کے ساتھ اس کے بعد یہ تھوڑا بہت اپنا ذاتی کام کرے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ صحافت میں کچھ تھوڑی سی تو لائن ڈروہ کریں اب حامد میر صاحب کو چاہیے کہ اب کوشش کریں تھوڑا سا وقت نکالیں میرے سامنے آکے بیٹھ جائیں میں میر صاحب کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے صحافی ہیں جنہوں نے دنیا میں اسائلم لی ہوئی ہے میں انہوں کو نام ان کے پتے ساری ڈیٹیل بتا دوں گا پھر میر صاحب خود دیکھ لیں کہ کس نے کس طرح اسائلم لی کس طرح ایجنسیوں کے پر نام لگا کر دنیا بر میں بدنامی کرائی اپنے صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کپڑے پھال کے بار بھاؤ جاتے ہیں پھر حمد کریں تم یہ نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے تم آؤ جاؤ کس کو سنا رہے ہیں اب نام لیں حمد کریں کبھی بھی انہوں نے زندگی میں کسی ایک صحافی نے بھی میں چیلنج کر کرتا ہوں کسی ایک صحافی نے بھی کبھی کسی کا نام لیا جی کہ فلان کرنل فران جرنل فلان فوجی فلان میجر نے مجھے کہا ہے یہاں ملا ہے یہ ہوا ہے بھئی آپ اتنے بڑے صحافی ہیں انیویسٹیگیٹر ہیں دنیا جہان کے ٹھیک ہے آپ نے پوری دنیا ہلا کر رکھ دی نہیں ہے تو آپ ان کے نام تو ڈونڈ کے بتائیں تھوڑی سی منت کریں ان کے نام بتا ایک ادھر نام بتا دیں اب ہوایی میں آپ فیر کری جا رہے ہیں خام خواہ ادھر ادھر سنی ادھر سے ماری ادھر سے ماری کسی کو چاہتے کوئی گھور کے دیکھ لے کوئی تھپڑ مار دے لگا دو نام جی اٹھانے والے بائر فوراں کا کیس اٹھا دیتے تو یہ ساری سیچویشن انشاءاللہ مزید اس پر کوشش کرو میں نے اسد تور صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں میرے پروگرام میں میں نے ان سے کافی سارے سوالات کرنا تھے لیکن شاید انہوں نے پروفائل دیکھنے کے بعد سوچا ہوگا نہیں آئیں گی میری بیرار پھر بھی کوشش ہوگی کہ اگلے پروگرام میں کل ان کو لے لوں اپنے ساتھ ان کو یا میر صاحب کو میں نے میسیج کی دونوں کو جو بھی آگئے انشاءاللہ سامنے پھر وہ جو سوالات ہوں گے ان کی مزد سے آپ کے سامنے پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اگلی ویڈیو تکریم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ